اس کارکرم کے پرائیوجک ہیں باڈی ریوائیول امید نوجیون کی یاد کریں گے اور انہوں نے جو یگدان دیا ہے اس دیش کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دی ہے اس کو آج ہم نمن کریں گے اور اسی خاص ترچہ میں ہمارے ساتھ دو میمان جڑیں گے اور ظاہر طور پر آج ہم ان شہیدوں کو یاد کریں گے جن کی وجہ سے آج ہم خلی ہوا میں ساس لے پا رہے ہیں روی یادو جی بہت اچھے کبھی ہیں بہت اچھا بھی نہیں تا ہے نرماتہ نردشہ کے طور پر بھی ان کی الگ پہچار بنتی جا رہی ہے لیکن اس ایلبم کے بارے میں آج ہم جان نے ایک ہی واقعی ایک الگم آیا ہے رجانگلا دیوس کو لے کر اور ظاہر طور پر ان کے اندر کی جو ممتہ ہے ان کے اندر کا جو ایموشن ہے وہ اس میں نیچوڑ اس کا آپ محسوس کر پائیں گے روی جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے اور ظاہر طور پر جب ہم سنگیت کی بات کرتے ہیں کویتہ کی بات کرتے ہیں تو رتنیکار کے ساتھ ساتھ جو اس کا سنگیتکار ہوتا ہے اس کا بھی بہت زبردست اثر ہوتا ہے اور یوگدان ہوتا ہے ریزو رائے صاحب ہمارا صاحب ریز شہید کی جو آتما ہوتی ہے شہید کا جو چڑتر ہوتا ہے سب سے پہلے ربی جی آپ سے جانا چاہیے کہ شہید کی پریبہاشہ آپ کیا بانتے ہیں دیکھیں شہید جو لوگ جنہوں نے ہم جیویت رہے ہمارا دیش جیویت رہے جو اس بات کو نمبر ون پر رکھتے ہیں اور ان کی اپنی زندگی اپنا پریبار وہ سب سیکنڈ نمبر پر رکھتے ہیں ہمارے لئے اپنی قربانی دیتے ہیں اور ہستے ہستے ہمارے لئے اپنی قربانی دے کر چلے جاتے ہیں ان شہیدوں کو ہم سب بنامند کرنا چاہیے اور یہی جو پریاس ہے وہ اس گیت میں ہم نے کیا ہے جس کو ہم نے ریزانگلہ یود کا نام دیا ہے ریزانگلہ یود کا مطلب ہی ہوتا ہے دیش کے لئے مربتنے کی بھابنہ آپ اس سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں جی بالکل دیکھیں ریزانگلہ آج کے وقت میں ایک پریائے باچی بن گیا ہے ریزانگلہ ایک چوکی کا نام ہے جو لہے لداخ میں ہے اور یہ انیس سو باسٹھ جو یود تھا ہمارا چائنا کے ساتھ جس کے بارے میں جب بھی کبھی بات ہوتی پچھلے دنوں چائنا نے یہ کہا تھا کہ انیس سو باسٹھ کو بھارت یاد کر لے ہم اس گیت کے ذریعے چائنا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس یود میں ریزانگلہ چوکی کو چائنا یاد کر لے جہاں ہمارے صرف ایک سو بیس جوان تھے جو میدانک شیطر کے لڑکے تھے جن کے پاس ہتیار نہیں کے برابر تھے گولہ بارود نہیں کے برابر تھا اور تین ہزار سینک تھے اتیادنک ہتیاروں سے لیس ہمیں آزاد ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا تو ہماری جو سین رہے تھی وہ ابھی اتنی تیار نہیں تھی اور اس کے بعد بھی اندوستانیوں میں دم تھا کہ اس کو مار سکتے تھے ہم کو دھوکہ دیا چائنا نے ہم کو کہا ہندی چینی بھائی بھائی کا جو ایک نعرہ دیا اس میں ہم لوگوں کو لگا وہ ہمارا دوست ہے اور دھوکے سے انہوں کو حملہ کیا ریزانگلہ ایک ایسی چوکی تھی کہ جب ہم ساری چوکیوں پر ہار رہے تھے یا کہہ لیجئے کہ راج تنتری چاہتا تھا کہ ہم واپس لوٹ آئے ہم لوٹ آ رہے تھے یہ ایک سو بیس جو مان مانس چالیس ڈگری سیلسیس میں لہے لدھاک میں جو دکشن کا ایک حصہ ہے وہاں پر تھا پیچھے سے آدیش تھا کہ آپ ہٹ جائیں آپ لڑنے کی استطیبی نہیں ہے تو آپ چوکی چھوڑ دیں ریزانگلہ ایک ایسی چوکی ہے سر کہ اگر وہ ان کے قبضے میں آ جاتی چائنا کے میں تو آج آدھا لہے لدھاک اور شاید پورا کشمیر ان کے ہاتھ میں ہوتا سب سے ٹاپ پر تھی وہ اٹھارے ہزار فٹ کی اچائی پر ہے مانس چالیس ڈگری کے آس پاس اس میں وہاں پہ تاپان رہتا ہمیشہ اور میجر شیطان سنگھ بھاٹی جو تھے ان کو کمانڈ کر رہے تھے اور یہ ایک سو بیس ویر اہیروں کی ٹولی تھی اس سے پہلے تو اہیروں کی ٹولی تھی اس کے بعد سرکار نے ان کو نام دیا شور ویروں میں آتی شور ویر اہیر یہ لوگ لڑے اور یہ جانتے تھے کہ یہ جیویت نہیں بچیں گے کیونکہ تین ہزار لوگ اتیادنک ہتیار اور یہ صرف ایک سو بیس لوگ پتا تھا مطلب ان کو اندازہ تھا ان کو اور ہم میں یہ میری خوش ن اسی بھی ہے کہ ان میں سے جو لوگ دو تین جیویت بچے میں ان کو ملا اور ان کے چرن چھونے کا مجھ کو موقع ملا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کو یہ لگا کہ اگر ہم یہاں سے لوٹ گئے اپنی زمین اپنی ماں کو چھوڑ کر دیکھیں کوئی بھی سینک ہو کسی بھی سرد پر کھڑا ہو وہ یہ مانتا ہے کہ اس کی زمین اس کی ماں ہے تو اپنے گاؤں میں جا کے کیا وہ دکھائیں گے ہم بولیں گے کہ ہم اپنی ماں کو چھوڑائے تھے دشمنوں کے ہاتھ میں اس کی قبضے میں چھوڑائے تھے ایک سو چودہ ہمارے شہید ہوئے تھے اور بات یہ نہیں کہ وہ شہید ہوئے تھے چودہ سو چائنیز کو مار کے شہید ہوئے تھے چودہ سو اور جو واقعی بچے تھے چائنہ کے ان کی واقعی یہ بہت بڑی بات ہے لیکن جہاں تک اگر ہم گیتوں کی بات کرتے ہیں بھاوناوں کی بات کرتے ہیں تو سنگیت بھی بہت زیادہ اپنا الگ اہم اس تھان رکھتا ہے آپ نے جب کمپوز کیا اس ایلوم کو تو کس طرح سے مطلب آپ نے تیارے کی تو پہلے ہی جب روی جی نے یہ گانا لے کے آئے تھے میرے پاس لیرکس آئے تھے تو بچپن سے میں ا کیا یقین ہے کہ ہاں ہوا کن I serve to the mother land yes میں def والیرہ میں نے سوچا کیا I am not into police or army and raw تو I was a little depressed because I want to become proud کہ I am serving to the motherland تو وہ نہ ہو نہیں رہا تو اچانک سے یہ گانا آئے تو مجھے لگا this is the right opportunity کہ میں دیش کیلئے کچھ کر رہا ہوں اٹلیسٹ ڈیریکٹلی نہیں تو انڈیریکٹلی جوانوں کیلئے کچھ کر رہا ہوں تو اسی ٹائم سے لیرکس پڑھ کے اور یہ کہانی سن کے بہت سارے چیز ہم لوگوں پتا ہی نہیں ہے یہ رزانگلا والا جو ہے ہم لوگ کا جو ہسٹری جو ہے we have got lot of invasions پیچھلے ہزار سال کا ہسٹری پڑھو گے آپ تو مغل لائیں پریٹیش آئیں تو اگر یہ چائنیز بھی آ جاتی تو اس کے لیے رزانگلا کے جو جوان تھے ان کو پتا تھا کہ یہ موت آنے والی ہے یہ واقعی بہت ہی عجیب و غریب استطیق ہوتی ہوگی ایک شہید کے سامنے اگر ہم ان کی چرچہ کرتے ہیں شہید کا مطلب ہی ہوتا ہے ان کے یوگدان کو لے کر آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں اور اس چرچہ کو ہم جاری رکھیں گے لیکن سب سے پہلے کچھ گیتوں پر ہم نظر ڈال لیتے ہیں دیکھتے ہیں یہ خاص گیت راہیں تک تی رہی گلیاں گاؤں کے لال نہیں لوٹے ماں کے لاد لے ویر بہن کے سندوری ابھیمان نہیں لاتے پر فیلی چھوٹی پر سوئے جو اپنا پرچن لہرا کر پھارت کرتا نمان انہیں جو ید کھل شان نمان لوٹے تو دیکھا آپ نے کہ اس ایل بم میں کتنی مٹھاس ہے کتنی مدھورتہ ہے ساتھ ہی ساتھ جو بھاون آتمک ایک جو رشتہ بنانے کا آپ نے جو کام کیا ہے راوی جی واقعی بہت زبردست طریقے سے میں آپ کا مطلب آپ کی تعریف کروں گا اور سب سے جو اہم بات ہے آج آپ دونوں سب بیٹھے ہیں آج کے دور میں اس طرح کے وشائے پر کام کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے لوگوں کے اندر یہ سمجھ ہی نہیں ہے یہ کیسے آپ نے سوچا کی مطلب دیش بھکتی دیکھیں میں اس میں تھوڑا سا یہ ایسا سوچتا ہوں کہ ہمارا جو یوت ہے آج کی ڈیٹ میں وہ کہیں نہ کہیں آپ پرائیڈ کرتا ہے ہماری ایک ایک بڑے دکھ ہوتا تھا دیکھ کر کہ ہمیں بہت زیادہ اپنے دیش کو لے کے لوگوں بہت پرائیڈ ہے لیکن اب دیرے دیرے لوگوں میں جاگ رہا ہے بھیں گے انڈیان میں پرائیڈ فیل کرتا ہوں اور جو بات رجو بھائی نے کہی کہ ہم پولیس میں ہر آدمی نہیں ہو سکتا ہر آدمی فورس آرمی میں نہیں ہو سکتا لیکن ایسا نہیں کہ جو لوگ آرمی میں نہیں ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے ہم جیسے چھوٹے موٹے جو کلاکار ہیں وہ کم سے کم ان کو ایک شردہ سمن بھیٹ کر سکتے ہیں ہم نے آپ کو یاد کیا 55 سال پہلے 1962 میں جو لوگ شہید ہوئے تھے جب میں پیدا نہیں ہوا تھا اس سمیں وہ لوگ ہمارے لیے اپنی جان دے گئے تھے تو آج ہم نے کہی نہ کہ ہاتھ جوڑ کر ان کو یاد کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم نے آپ کو یاد کیا ہم آپ کے پردے اپنے شردہ سمن بھیٹ کرتے ہیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان شہیدوں کو ضرور یاد کریں دیش کو بتائیں دنیا کو بتائیں جنہوں نے اپنے زندگی کو بلکل داؤں پہ لگا دیا تھا جبکہ پتا تھا ان کو اچھا جب اس طرح کی بات آتی ہے کہ یہ دیش بھکتی کام ہے شہید کو یاد کرنا ہے تو من میں کیا چلتا رہتا ہے اندر من میں یہ چلتا ہے کہ ہم کم سے کم اپنے اس طرح پر جو کر سکتے ہیں وہ کریں پہلی بات دوسری بات میں آپ کے چینل کے مادہم سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا درشک برگ ایک بڑا ہے اور آپ کی پہنچ بہت دور تک ہے ہماری جو سینہ ہے اس پر انگلی اٹھا دینا بہت آسان کام ہے بلکہ صحیح بات ہے ارے آپ ایک بار سوچ کے دیکھئے ایک دن ان کے ساتھ گزاریے میں جب ان لوگوں کو ملا تھا جو جیوت لوگ ہیں آج بھی وہ ریواری میں رہتے ہیں وہ دونوں جیوت ہمارے بیر میں پھوٹ پھوٹ کے روح ہے تھا ان کے سامنے اس سمیں میڈیا اتنا نہیں تھا اس سمیں اخبار اتنا نہیں تھا اور یہ کارگل سے پہلے کا ایک تھا کہ سینہ کی کوئی بھی جو بات ہے وہ باہر پبلک لیے آپ نہیں کر سکتے ہو وہ جانتے تھے ہم مارے جائیں گے وہ یہ جانتے تھے کہ ہماری کہیں چرچہ بھی نہیں ہوگی ہم شاید کہیں اتحاس میں دب جائیں گے اس کی باوجود وہ لوگ لڑ رہے تھے اس سمیں جب یہاں کسی کو اور وہ دیوالی کی رات تھی وہ 162 کی دیوالی کی رات تھی جس میں یہ یہ دعا تو ان کو ہم جو بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے وہ بہت کم ہے کم سے کم ہم ان کے پر تھی سممان رکھیں میں چاہتا ہوں کہ جب کوئی سینک کہیں سے گزرے تو ہم سممان کی نظر سے اس کو دیکھیں اور بھی گزنے تو ہم اس کو جائے ہند بول رہے ہیں بلکل کبھی پردیپ کی وہ پنگتیں یاد آگئی روی جی کی جب دیش میں تھی دیوالی وہ کھل رہتے ہو لی اسی گھٹنا پر آدھرنی پردیپ جی نے گیت لکھا تھا جو ہمارا وہ ریشو ہے کہ چودہ سو لوگوں کو ایک سو چودہ نے مارا کہ دس دس کو ایک اے میرے وطن کے لوگوں جو آدھرنی علیتہ جی نے گایا وہ اس گھٹنا پر ہی آدھرنی تکیت تھا کہ جب ہم منع رہے تھے دیوالی وہ کھیل رہے تھے اسے اللہ ہم کے بارے بتائیں کہ کتنے گانے ہیں اس میں اور کیا کیا سیچویشن رکھے ہیں آپ نے ہم نے اس کو ایک سنگل گیت کے طور پر ہی سنگل سنگل ویڈیو کے طور پر ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ آرمی پر بھی کام کر رہے ہیں پرٹیکولر ایک گھٹنا تاکہ وہ لوگوں تک پوری پہنچیں ہمارے بچے ہمارے ہمارے سمککش جو لوگ ہیں وہ جانیں کسی بھی گھٹنا کے بارے میں کہ وہ تھا کیا تو ہم نے یہ ایک گیت بنایا ہے آدھرنی وینود راتور جی نے گایا ہے ریجو بھائی کا میوزک ہے میں نے لکھا ہے پروڈیوز کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میور پوپٹ نے اس کو ڈریکٹ کیا ہے جو آپ نے ابھی گانا دیکھا اور جو کوالٹی اس کی ہے یہ بھی ایک الگ پریوک تھا کہ ہم بہت دھناٹ دیے لوگوں میں نہیں ہیں کہ ہم سابق کروڑوں کا گانا بنا دیں ہم فوٹو کارٹ کے اگر بناتے تو شاید ہم ویسی کہانی نہیں بنا پاتے جو ہم چاہتے تھے کہ اگر مالج ہم چاہتے ہیں کہ کسی چینی سے بینہ آتما کی شریر ہو جاتی پھر تو ہم لوگوں نے اس کو پورا سکیچ میں بنایا سکیچ میں بنانے کے بعد ہم لوگوں نے اس میں اینیمیشن ڈالا تاکہ وہ ویڈیو فارم میں لگے تو یہ جو ڈیزائننگ پوری ہے میں اس کے لیے جو ہمارے ڈیریکٹر ہیں میں ان کو بھی اس بات کے لیے بھی نندن کرتا ہوں کہ چھے مہینے ہماری پوری ٹیم نے اس کو دن رات دیا اور ہم کتنی بار روئے ہیں ہم آپ کو بتانی سکتے ہیں بلکل رونا شب جو ہے اپنے آپ میں بلکل مرمہت کر جاتا ہے اس ویکتی کو جو بہت ہی بھاوق ہوتا ہے ججباتی ہوتا ہے ایموشنل ہوتا ہے لیکن جب ایسے ہی ہوا اس دیش کے لیے کچھ الگ کرنے کی بڑا اٹھاتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ سفلتا کہاں جائے گی بھاگ کر آپ بتائیے کی میوزک کے کشتر میں جب آج بہت سارے پریوگ ہو رہے ہیں اور یہ ایل بم جب آپ کے پاس آیا تو ایک سکون تو ملا ہی آپ نے سب سے پہلا خیال کیا آیا ہے موسیق کمپوز کرنے سے پہلے موسیق کمپوز کرنے سے پہلے سب سے ایمپورٹنٹ ہے لیرکس جو پڑھ کے مجھے بہت مائنڈ بلوئنگ لگا تھا کیونکہ وہ پورا جو کہانی ہے پورا جو ریزانگلا میں جو 18th نوویمبر کو جو ہوا تھا پورا جو کہانی ہے that was written into the lyrics تو ان کو پیرونا دھن میں اس کے بعد ہی ڈیسائید ہوا کی یہ گائیں گے کون کیونکہ وہ جوش والا وہ والا فیکٹر چہیئے تو ان کے لئے ہم لوگ نے ڈیسائید کی ہے وینود راتھو is a very very good singer انہوں نے گایا ہے اور گانے میں آنکھیں نم ہو جاتے ہیں ان کے شبد ہے ان کا سچ میں گاتے ہوئے ہوئے بھی تھے ملکہ it was میٹا فور بول سکتے ہیں کی جو ہم لوگ کر رہے ہیں it was actually happening to us also جب بات نکلی ہے تو ہم کیوں نہ روی جی کو دولائیں سن لیں روی جی دو چار پنکتیاں اگر گا سکے پنکتی بھی سنا دیں گے تو ہمارے درشک سمجھ جائیں گے میں اس کا مکڑا سناتا ہوں آپ کو اور وہ چار لائنیں سناتا ہوں جن کو میں نے جب لکھا تو میں پھوٹ پھوٹ کرویا تھا اور اگر ایک بار فیل کر لیں گے نا آپ تو آپ کو لگے گا کہ دیکھیں اس کا مکڑا اس طریقے سے ہے میں اس سے پہلے ایک سکن آپ کو بیچ میں بتانا چاہوں گا جو ہمارے سامنے جو بڑی دکت تھی چار میجی ڈیکٹر ہم لوگوں نے پہلے ریجیکٹ شبد تو برا ہوتا ہے لیکن ہم نے اسے کہا کہ نہیں ہم ویسا نہیں کر پا رہے ہیں جیسا ہم چاہ رہے ہیں پانچویں رجو بھائی تھے جن کو زمینہ دیا اور انہوں نے اس گانے میں دونوں چیزیں ہم کو مینٹین کرنی تھی ویر رس کے بغرہ اگر ہم کر رہے ہیں تو ویروں کی پھر بات کیا ہوئی اور اگر ہم صرف ویر رس کر رہے ہیں تو ہمیں لگتا تھا تھوڑی دیر میں لوگ بور ہو جائیں گے کیونکہ اگر ایموشنل ہو کر لوگ نہیں جڑے تو صرف ویر رس پہ گانا نہیں چلے گا تو ان دونوں کو ہم نے بہت اچھے سے رجو بھائی کی پوری محنت ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ویر رس بھی دیا اور کرن رس بھی دیا تو رو نہ آتا ہے میں دونوں کا ایک ایک آپ کو سناتا ہوں مخڑا ویر رس کا ہے اور بیس کی دولائنیں ہیں کہ دھن اگزیکٹلی شاید میں نے جس میں لکھاتا میں اس میں سنا دوں بلکل بلکل جب جب بھارت میں ویروں کی کتھا سنائی جائے گی ریزانگلا کی گورو گاتھا سب سے پہلے آئے گی ویر اہیروں کی وہ گاتھا آنکھیں نم کر جائے گی ہوا پہاڑی بلدانوں کے ہوا ہوا پہاڑی بلدانوں کے جب جب گیت سنائے گی یاد اب کل کے دیوانوں کو شت شت شیش جھکائے گی ویر اہیروں کی وہ گاتھا آنکھیں نم کر جائے گی واقعی تو آنکھیں نم کرنے کی باری آگئی ہے کیونکہ جن شہیدوں نے آج ہمیں یہ زندگی دی ہے ہمیں جو سخ دیا ہے اس کے پیچھے ایک فرض آپ کا بھی بنتا ہے کہ ان کو نمن کریں فیلال وقت تھا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ہم ان شہیدوں کو واپس یاد کریں گے دیکھتے لیے خاص کر کروں تجھے یہاں سے شیر کیسا دکھتا ہے بہت چھوٹا نظر آتا ہے یہ شیر خود کو بڑا کرے گا تو وہی شیر چھوٹا نظر آئے گا چھوٹا نظر آئے گا چھوٹا نظر آئے گا تم جیسے یوہا کارے کرتا ہوں کی تو ہمارے سنگٹھن کو ضرورت ہے اب میں تو تیرے ساتھ سب پوچھے بھی مروائے گا بریک کے بعد آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہمارا خاص کرکرم شہادت کو سلام رجانگلہ یودھ کو لے کر جس طرح سے ہم نے بات چیت کی ظاہر طور پر ایک اطلنیہ یوگدان دیا ہے آپ نے اطلنیہ بہت بڑا کٹھن شبد ہے لیکن یہ جو شہادت کا جو شبد ہوتا ہے اس کے جو مرم ہوتا ہے اس کو ایک قوی اور ایک جو کلاکار ہوتے ہیں سنگیتکار ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھی طرح جانتے ہیں اس لیے ان کا جو کریشن ہے وہ قابل تعریف ہے اب بات چیت پھر شروع کریں گے لیکن اس کے پہلے ویرگاہ تھا کہ کچھ جھلکیاں اور دیکھ لیتے ہیں اب قصے اور کہانی میں بچوں کو سنائے جائیں گے غم ہو کی خوشی ہو یادوں میں ہم چھپکے سے آ جائیں گے بین سوویدھا بین ہتھیاروں کے وہ دھوٹ پڑے غدداروں پے جب خون یادوں کا کھول اٹھا جائے دادا کشن کی بول اٹھا جائے دادا کشان کچھ دھولی سے سنگینوں سے کچھ دھولی سے سنگینوں سے کچھ پٹک پٹک کر مارے تھے چینی کا دل تب دہل گیا جب بھارت پتر دہانے تھے تو واقعی ویر گاتھا جب ہم سنتے ہیں تو جوش آ جاتا ہے جذبہ ہمارا جو ہے اچھال مرنے لگتا ہے آپ لوگ بطور کلاکار کن پرستیتیوں سے گزرے ہوں گے میں سمجھ سکتا ہوں اگر ہم ریزانگلہ یودھ کی بارے جاننا چاہیں تو ہمارے درستوں کو تھوڑا سنچے پر ضرور بتائی ربی جی کی پورا یودھ جو ہے وہ کیا ہے ہمارا مقصد ہی ہے کہ ریزانگلہ کے بارے میں ہمارے بچے ہمارے ساتھی جانے انیس سو باسٹھ میں جب چائنہ کا یودھ ہوا تو اس میں یہ اٹھارے نومبر کی گھڑنا ہے رات کو ساڑھے تین بجے حملہ ہوا تھا لہلہ داک میں اور ہمارے ایک سو بیس اور ان کے تین ہزار لوگ تھے انہوں نے تین طرف سے حملہ کیا اور جو آنکھوں دیکھی ان لوگوں نے بتائی جن کو میں ملا جو وہاں یودھ میں تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سامنے والے تو مار دیئے تھے کیونکہ یہ اوپر تھے ہمارے والے جو لوگ تھے یہ اوپر تھے بولے انہوں نے دو طرف سے کیا اور ایک ایسا موقع آیا جب ہم کو لگا کہ ہمارے ہدیار ختم ہو گئے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا تو ہم لوگ اپنے بنکروں سے نکلے اور نکلنے کے بعد یہ دنیا کا ایک ماتر ایسا یودھ ہے جہاں پر گتھا متھی والا جو اپنی بھارتی بھارتی بھارتے ہیں اٹھا پٹک والا ہوا وہاں پر بتاتے ہیں کہ سنگرام جی تھے ایک جو ساڑھی چھے پٹے تھے انہوں نے اٹھا اٹھا کے چار چار چھے چھے چائنیز کو ایک ساتھ باڑی سے نیچے پھینکا پٹک پٹک کے ان کو مارا اور جو گتھا متھی والے جھگڑے تھے سوچئے اس میں انہوں نے چودہ سو لوگوں کو مارا اور چائنیز کو یہ لگا کہ اب ہم گئے انہوں نے یودھویرام کی گوشنہ کی چائنہ کے دستاویزوں میں لکھا بھائے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا کہ اس سے زیادہ نقصان چائنہ کا آج تک کہیں کسی چوکی پر نہیں ہوا اس کے ساتھ دنیا کی جو آٹھ بڑی ویر گاتھائیں ہیں اس میں ہندوستان کی طرف سے یہ بھی ایک گاتھا ہے دنیا کی بھارت کی نہیں جو آٹھ بڑی ویر گاتھائیں ہیں جہاں اتنے کم سمیں میں اتنے کم لوگوں نے کم سینکوں نے اتنے دشمن سینکوں کو مارا ہو ایک اور اتحاس ہے کہ اتنے سینک سممان کسی بھی ایک ٹکڑی کو ایک یودھ کے لیے نہیں ملے ہیں جس میں ایک پرمویر چکر ہو آدمی شیطان سنگھ بھارتی جی کو ملا ان کے ساتھ ساتھ آٹھ بھیر چکر ملے چار جو ہیں سینہ میڈل ملے اور ایک اتی ویسسٹ سیوہ میڈل اتنی بڑی جو یہ گاتھا تھی وہ کہیں دب گئی تو ہم لوگوں کو یہ لگا کہ ہم روزی روٹی کے لیے جو بھی کرتے ہیں اپنا گھر چلاتے ہیں لیکن تھوڑا سا سمیں تو ہم لوگ اپنے سماج بہت بڑی بات ہے اور آج کا یوبا کچھ تھان لے کچھ الگ کرنا ہے تو یہ بڑا اچھا اداران ہے ان دونوں کی جو سوچ ہے ان دونوں کا جو یوگدان ہے واقعی کہیں نہ کہیں سے سبق لینا چاہیے ایسے لوگوں سے جو دیش کے بارے میں اور خاص کر ان شہیدوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جنہوں نے واقعی اپنی جان پر کھل کر جس طرح سے سینہ بتا رہے ہیں وہاں کئی رونگتے کھڑے کر دیتے ہیں ظاہر طور پر آج کی جو پیڑھی ہے آپ کو کہا لگتا ہے کہ اس سے کتنا سبق لینے میں مجھے اس پہ کہنا ہے آپ ویدیش میں دیکھو پیپل فیل پراؤڈ ٹو بی انٹو دا آرمی آرمی میں جو جاتے ہیں ان کے گھر کے لوگ سینہ ٹھانک ملک ٹھوک کے بولتے ہیں وی آرمی انڈیا میں بھی ویسے ہے لیکن we are not promoting that kind of thing yes it's a very important and achھی بات ہے کہ آپ یہی چیز کو بتا رہے ہو because we need to promote our soldiers ہم لوگ کا soldiers جو ہے they are اتنا strong ہیں we should feel proud to that اور young generation is coming into it ابھی آرہ ہے دھری دھری سمجھ میں آرہ ہے تو جب تک ہم لوگ اس کو we give a little bit of prominence to them تب تک وہ چیز آئے گا نہیں اور ایک چیز مجھے بولنا تھا رہ بھی جی آپ نے جو بتا ہے چار پانچ لوگوں سے کر کے پھر reject نہیں لیکن کر کے پھر میں نے کیا تھا اس کے یہ گانے کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہے یہ کام کے حساب سے نہیں کیے تھے اس کے اندر اموشن اتنا زیادہ جڑا تھا کی جب تک وہ اموشن آئے گا آپ یہ کھالی ایسی گانا بنانا ایسی کرنا ہے تو پھر یہ نہیں بنے گا that emotion has to be there اور وہ اموشن نہ پتا نہیں مجھے opportunity ملا to serve the motherland بول کے شاید آئے ہوں جنور کی بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا جو animation پورا head کر رہے تھے وہ جی وردن کر رہے تھے اور جی وردن نے ایک shot بنایا کہ جس میں ہمارے انڈینز نے ایسے گھوسا مارا اور وہ بہت دور سے نکلا اور چار سے چائنیز گر گئے ہم نے اس کو کہا کہ جی وردن یہ تو اس نے touch بھی نہیں کیا ابھی پھلا سر چائنیز تھی تو مجھے لگا دس پانس کو ایسے ہی مار دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک جنور ہے اور جہاں تک آپ mission کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ تو ایک چھوٹا سا ذریعہ ہیں میں ابھی کچ سے لوٹا ہوں ہم لوگ یہ پورا ایک سبتہ منا رہے ہیں اس کے لیے اور اس سبتہ میں پورے دیش بھر میں ریزانگلا کو لے کر ہم لوگ آئیوجن کر رہے ہیں آپ یقین مانیں چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہمارے اس گانے پر اپنا ایک ناٹے اس کا ناٹے منچن کیا تھا آپ یقین مانئے سر کہ میں جس شدد سے ان بچوں نے کیا تھا ہم نے تو پروفیشنل ٹیم لے کے بنایا میں پھوٹ پھوٹ کے منچ پر ہویا تو آپ جب کچھ شروع کر دیتے ہیں تو اس دیش میں وہ طاقت ہے ہمارے ہندستان میں واسطہ وقتہ کا آکرشن سب سے الگ ہوتا ہے اور اگر آپ بازارباد کی بھیٹ چڑھنا چاہتے ہیں تو آپ چھوٹی سی گھٹنا کو بھی بڑی بنا سکتے ہیں جس طرح سے پدوانواتی کو لے کر اس دیش میں بحیث تھی چڑھ گئی ہے ٹھیک ہے لیکن آج کی ایوار پیڑھو کو کیا لگتا ہے کہ واقعی آپ کے راستے کو اپنانا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ فلم بناتے ہیں بہت سارے ایلبم بناتے ہیں لیکن اس طرح کی جو بھاونا ہے کیوں نہیں آتی اگر کچھ بھی چیز آپ کر کے نا آپ چاہتے ہو کہ اس کا پروموشن ہو جائے آپ فیماز ہو جاؤ وہ بنا سوچ کے اگر سچ میں دل سے پہلے تو کرو تب نہ آگے کب آت سوچیں گے وینوت جی کا کیا ریکشن تھا جب آپ نے سنایا ان کو وینوت جی اس گانے میں جگہ آتی ہے جس میں وہ بولتے ہیں دادا کشن کی جائے وہ انہوں نے خود create کیا میں لٹرلی دیکھ رہا تھا دادا اس کو اچھل اچھل کے گا کے گئے ہیں ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے پوری اور رو رو کے اور ہم نے ان کے ساتھ بہت سارے دسیوں گانے ہم نے وینوت جی کے ساتھ کیے ہیں یہ ایک گانا ہے جس کو انہوں نے ہمیشہ فان کر گیا مجھا ریڈی ہو گیا مجھے سننا ہے ویڈیو بنا تو بولے میں دیکھنے آ رہا ہوں مطلب مجھے وہ دیکھنا ہے تو وہ ایموشن اتنا سٹرونگلی جڑا تھا کیونکہ دیکھئے ہر ہندوستانی یہ چاہتا ہے بڑی وہ کتنا کر بائے نہ کر بائے بلکل لیکن جب ان کو لگا کوئی آپ شروعات کر دیتے ہیں تو اس میں اب جیسے میں ان لوگوں کا بھی یہاں دھنیواد کہنا چاہوں گا کہ ہم نے آپ یقین مانیں گے ہم لوگوں نے یہ پورا گانا چندہ اکھٹا کر کے اپنا گھر چلاتے یہ بھاونا تھی تب تو اپنا کام جو سمرتھ لوگ ہیں ہاں پہ سمرتھن دینے کی لینے کی بات ہوتے اس دیش میں جو سمرتھ لوگ ہیں وہ بھی اس کنسیپٹ پہ کام نہیں کر پاتے لیکن آپ اگر کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے شروع کیا تو وہ لوگ جو سامنے چل کے آئے جنہوں نے ہم کو عارتیک سہیوگ دیا چندے کے طور پر دیا ہم گھر گھر گئے اور ہم نے چندہ مانگا کہ سینی کو پر کچھ کام کرنا اور ایسے ہم کام ابھی آرمی کو لے کر بھی کر رہے ہیں آرمی کے باقی شہیدوں کو لے کر بھی کر رہے ہیں پتھر پہ ہتوڑا چلانے سے ہی پتھر ٹوٹتا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس دیش میں ایک ایسی پنگتی ہے جس سے آپ کا جو بل ہے آپ کی جو سوچ ہے اس کو اور زیادہ بل ملے گا کہا جاتا ہے کہ واقعی شلپر پرت نشان کی جو بات آپ نے سنی ہو گئے کہت کہت ابھیاس کی جڑمت ہی ہو سجان رسری آبت جات ہے شلپر پرت نشان تو آپ اگر پریکٹس کرتے ہیں ابھیاس کرت کرت ابھیاس پریکٹس میں اتنی شکتی ہوتی ہے کہ پتھر کا جو کونہ ہوتا ہے منڈیر ہوتے ہیں منڈیر اس پہ بھی رسٹی کا نشان ہو جاتا ہے تو واقعی آپ لوگوں نے نشان ڈالنے کا کام کیا ہے اور ظاہر طور پر اس طرح کی جب گتی ودھیاں آتی ہیں سماج میں تو بار بار یہی من کہتا ہے دل کہتا ہے کہ واقعی آج کے ہی واؤں کو ان دونوں سے بہت سبق لینے کی ضرورت ہے اور ظاہر طور پر اس الیبن کو ہم سلام کرنا چاہیں گے اور اس شو کو ختم کرنے سے پہلے ان دونوں کا شکریہ آدھا کرتا ہے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں اس گیت کے ساتھ جس کو ہم نے واقعی بہت ہی کیا کہ سکتے ہیں اس کو آپ آپ خود سن لیجیے نم آنکھوں سے بھارت ماں نم آنکھوں سے بھارت ماں جب بیٹوں پر اترائے گی ریز آنگلا کی گونب گاتا سب سے پہلے آئے گی میجر بھاٹی کی وہ شہادت آنکھیں نم کر جائے گی ہم دودھ کا کرز چھکا کے چلے اور باپ کے خون کی لاج رہی جسموں کے چولے بدل گئے پر روح رہے گی صدا یہی تو آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کامنا ہے آپ دونوں کا ریزو صاحب اور ظاہر طور پر آج کے یواؤں کو بھی اس سے پردان لینے چاہیے اس خاص کارکر میں اتنا ہے اس گیت کا آنند دیجئے اور مجھے دیجئے اجازت نمسکار دیجئے で